بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کل اقل سمجھتے ہیں اور ان سے اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے سوچا جو کہا وہی حقیقت ہے اسی موضوع پہ ایک مثال ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک دفعہ ذکر ہے ایک آدمی سمندر سے ایک مچھلی پکڑ کر لائیا اسے اپنے گاہ میں موجود کوئے میں ڈال دیا اس کوئے میں مینکو کی حکومہ تھی مینکو نے جب ایک نئی چیز دیکھی تو پھر وہ ڈرے گبرائے اور دور دور گھومنے لگے آخر ایک بڑے مینک نے حمد دکھائی اور مچھلی کے تھوڑا قریب کیا اور پوچھا تم کون ہو مچھلی نے جواب دیا میں مچھلی ہوں مینک نے کہا تم کہاں سے آئی ہو مچھلی نے کہا سمندر سے مینک نے کہا وہ کیا ہوتا ہے مچھلی نے کہا وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس میں پانی ہوتا ہے مینک نے کہا کتنا بڑا مچھلی بہت بڑا یہ سن کر مینک نے اپنے اردگل چھوٹا سا گول چکر کٹا اور مچھلی سے پوچھا کیا اتنا بڑا ہوتا ہے مچھلی مسکرائی اور بولی نہیں اتنا بڑا نہیں ہوتا مینک نے تھوڑا بڑا چکر لگایا اور کہا اتنا بڑا مچھلی ہنسی اور کہا نہیں بہت بڑا ہوتا ہے مینڈک اب جوش میں آ گیا اور اس نے آدھے کوئن کا چکر لگا کر مچھلی کی طرف دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو اب مچھلی نے پھر نفی سر ہلایا مینڈک نے پورے رفتار سے پورے کوئن کا چکر لگایا مچھلی سے کہا کہ اب اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے مچھلی مسکرائی اور مینڈک سے کہا تمہارا قصور نہیں تمہاری سوچ ہی اس کوئن تک ہے اس طرح ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بھی ایسی مینڈک کی طرح ہوتے ہیں جن کی سوچ اس کوئن کے مینڈک کے برابر ہوتی ہے ان کو لگتا ہے کہ وہی اپنے عقائد اور نظریات میں سچے اور کھڑے ہیں ایسے لوگوں سے لڑائی یا بحث کرنے کے بجائے ان کو ان کی حال پر چھوڑ دیں اور ان کی سوچ پر مسکرائے آگے نکل جائیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں اس طرح کے مزید انفرومیٹر ویڈیو دیکھ لکیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مقبولیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے آپ کب ہو شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے چنہیہ سایہ موسیقی